سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کلورو پلاسٹ the sites of photosynthesis کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلورو پلاسٹ اور photosynthesis جو اس ہیڈنگ میں دو مین ورڈز ہیں وہ کیا ہیں photosynthesis جو ہے یہ وہ پروسس ہے جس کے ذریعے جتنے بھی گرین پلانٹس ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرین کلر کے پلانٹس ہیں یہاں پہ موجود ہیں اور یہ جو گرین پلانٹس ہیں اگر ہم ان کے اندر ان کی structure دیکھیں کہ وہ ہمیں مایکروسکوپ میں کس طرح سے نظر آتے ہیں تو ان کا structure جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر آئے گا اور یہ جو اس طرح سے ان کا structure ہے اس میں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ سرکلر سے گرین کلر کی structure اس کے اندر موجود ہیں یہ جو گرین کلر کے سرکلر سے structure ہے یہ کیا ہے یہ کلورو پلاسٹ ہیں اور یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں کلورو پلاسٹ جو ہیں یہ پلانٹ کے سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ ایک پلانٹ سیل یہاں دکھایا ہے اس کے اندر جو ہے یہ کلورو پلاسٹ ہیں اور یہ کلورو پلاسٹ کیا کرتے ہیں یہ جو ہیں یہ فود پریپریشن میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی کہ جو خوراک تیار ہوتی ہے اس کے اندر یہ کلورو پلاس جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں مدد کرتے ہیں تب ہی پلانٹ جو ہیں وہ اپنی خوراک تیار کر سکتے ہیں اب اگر ہم اسی کلورو پلاسٹ کو دیکھ لیں کہ یہ ہمیں پلانٹ سیل کے اندر کس طرح سے نظر آتا ہے تو یہ پلانٹ کا ایک سیل دکھایا ہے اس کے اندر کیا ہے یہ باہر والی جو ہے یہ اس کی سیل وال ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرگنلی موجود ہیں اور وہ مختلف آرگنلیز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں اس کے اندر یہاں پہ نیوکلئیس جو ہے موجود ہے اس نیوکلیئس کے باہر یہ ایک ممبرین موجود ہے جسے کہا جاتا ہے نیوکلیئر ممبرین اس کے علاوہ یہاں پہ ویکیول موجود ہے اور ویکیول کے باہر یہ ایک ویکیول ممبرین ہے اور یہاں پہ آپ کو گالجی باریز نظر آ رہی ہیں اور یہ جو ہے یہ کلورو پلاسٹ ہے اور یہ جو کلورو پلاسٹ ہے اس پلانٹ سیل کے اندر اگر ہم اسے سرکل کر لیں تو زیادہ تر جو فنکشن ہے جو فوٹو سینسیس ہوتا ہے اس میں سارا رول جو ہے وہ اسی کلورو پلاسٹ کا ہے اب اگر ہم اس کلورو پلاسٹ کو بڑھا کر کے دیکھیں کہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کیسا ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ فوٹو سنتیزز پورے میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس قسم کا سٹرکچر جو ہے وہ ہمیں کلورو پلاسٹ کا نظر آتا ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ ہمیں جو ہے یہ کلورو پلاسٹ کا سٹرکچر جو ہے یہ پورا اس طرح سے ہوتا ہے اب اگر ہم اس کے پارٹس کی بات کریں تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں مختلف چیزیں جو ہیں وہ لیبل کی گئی ہیں باری باری جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کلورو پلاس جو ہے وہ ڈبل میمبرین ہوتا ہے ڈبل میمبرین کا مطلب ہے کہ اس کے باہر جو ہے یہ ایک انویلپ موجود ہوتا ہے ایک جو ہے وہ کورنگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کلورو پلاسٹ انویلپ ہے اور یہ جو انویلپ ہے یہ دو میمبرین سے مل کے بنا ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں آوٹر میمبرین جو کہ باہر ہے اور ایک جو ہے جو اندر والی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ اس کے انر میمبرین ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ والا جو اس کا پاتھ ہے یہ جو وائٹ سا آپ کو نظر آ رہے یہ کیا ہے یہ اس کا سٹرومہ ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ فلوئیڈ کی طرح کا ہوتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں سٹرومہ اور اسے ہم سٹرومہ میٹرکس بھی کہتے ہیں یہ جو سٹرومہ میٹرکس ہے اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں انزائمز انزائمز اگر آپ دیکھ لیں کہ انزائمز کیا ہوتے ہیں انزائمز وہ مولیکیول ہوتے ہیں جو کہ جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہوتے ہیں ان کے اندر جو ان کے پروسس ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کون سا پروسس ہو رہا ہے فوٹو سنٹسزز کا پروسس ہو رہا ہے خوراک تیار کرنے کا پروسس ہو رہا ہے تو انزائم کیا کریں گے جو خوراک تیار کرنے کا پروسس ہے اس کو بڑھا دیں گے تو انزائمز ایسے مولیکیول ہوتے ہیں جو بھی پروسس ہوتا ہے اس کی رفتار کو بڑھاتے ہیں اب اس کے علاوہ اگر ہم تیسرا پارٹ دیکھیں اس کا تو یہاں پہ آپ کو یہ پورا سا سٹرکچر نظر آ رہا ہوگا یہ پورا جو سٹرکچر ہے اگر ہم اس پورے کی بات کریں تو اسے ہم کہتے ہیں گرینہ ایک اگر ہوگا تو ہم اس کے لئے گرینم کا ورڈ استعمال کریں گے اور اگر زیادہ ہوں گے پلورل ہوں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ گرینہ ہے یعنی کہ یہ ایک جو ہے یہ گرینہ ہے اور یہ چاروں جو ہیں یہ ایک گرینم ہے اور چاروں جو ہیں وہ گرینہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس ایک گرینم کے اندر اس کی سٹرکچر دیکھیں تو آپ کو یہ ایسے فلیٹنٹ ڈسک نظر آ رہی ہیں بلکل فلیٹ ڈسک جو ہیں کوئنز کی طرح کی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ جو فلیٹنڈ ڈسک ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ تھائلہ کوئیڈ ہیں تھائلہ کوئیڈ جو ہیں یہ کیا ہیں یہ جو ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ایک انہوں نے تین لیبل کی ہیں یہ تینوں کیا ہیں ایک کو تھائلہ کوئیڈ کہتے ہیں تو یہ سارے کیا ہیں یہ تھائلہ کوئیڈ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں اور ان تھائلہ کوئیڈ کے باہر ایک میمبرین ہوتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تھائلہ کوئیڈ میمبرین اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کو اگر ہم سرکل کر لیں تو یہ جو پارٹ جو ہے جو ابھی بلیک ہو رہا ہے گرین سے یہ کیا ہے یہ اس کی سپیس ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ تھائلیکوائٹ سپیس ہے اور تھائلیکوائٹ سپیس جو ہے اس کے لیے ایک اور ٹرمنالوجی بھی استعمال ہوتی ہے اور وہ جو ایک اور ٹرمنالوجی وہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کو ہم لیومن بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ جو لیومن کا ورڈ ہے وہ بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرینہ ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں یعنی کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ جو انٹر کنیکٹڈ ان کو آپس میں جوڑ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ انٹر سپیس لہمیلا ہے یعنی کہ اس کا جو نیم ہے وہ کیا ہے وہ ہے انٹر سپیس لہمیلا یہ والا جو پاتھ ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا انٹر سپیس لہمیلا ہے اور وہ کون سا ہے وہ اس کا یہ والا بات ہے اس کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں یہ جو پورا سٹرکچر ہے یہ کیا ہے یہ کلورو پلاسٹ کا سٹرکچر ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر فوٹو سنسسس کا پروسس ہوتا ہے اور جب اس کے اندر فوٹو سنسسس کا پروسس ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے جو لائٹ اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے کس چیز میں کیمیکل انرجی میں یعنی کہ جو لائٹ کی انرجی ہوگی وہ چینج ہو جائے گی اور وہ کیا بن جائے گی وہ کیمیکل انرجی بن جائے گی اور وہ کیمیکل انرجی کس طرح بنے گی وہاں یہاں پہ جہاں وہ کچھ کیمیکل مولیکیولز بن جائیں گے اور وہ دو مولیکیولز کون سے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایٹی پی اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں این اے ڈی پی ایج یعنی کہ ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایج جہاں یہ دو مولیکیولز ہیں اور یہ جو لائٹ ان کے اوپر پڑتی ہے اور chloroplast جب photosynthesis کرتا ہے تو وہ light in دو molecules میں convert ہو جاتی ہے اور جب یہ دو molecules بنتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے photosynthesis کا process ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو chloroplast ہے یہ site ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ photosynthesis کا process ہوتا ہے اور اس کی structure جو ہے وہ plant کی body کے اندر بہت زیادہ important ہے یہ تو تھا chloroplast کے بارے میں کہ اس کی structure جو ہے وہ کس طرح سے اور اس کے کیا parts ہیں جو کہ آج ہم نے study کیا ہے بہت زیادہ